کل یہ قوم جس طرح نکلے گی اور اسلامباد کی سڑکیں گواہی دیں گی یہ موٹر میں گواہی دے گا یہ لوگ گواہی دیں گے یہ سنجانی گواہی دے گی یہ گراؤنڈ گواہی دے گا کہ وہ شخص ہے جس نے نعرہ تکبیر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا یہ قوم تمام بندوقوں توپوں ٹینکوں کے آگے کھڑی ہو گئی کہ وہ مرد مجاہداش کے رسول ہیں تو ہم سچے مسلمان سچے پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستان زندہ بات لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں ہم اس کے ساتھ سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں جلانے گولیاں چلانا اپنے آنسوں گیس بھی عزمانا لوگ یہاں سے نہیں اٹھیں گے ہم بلوچستان سے آئے ہیں لوگ سندھ سے آئے ہیں لوگ پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے ہیں خیبر پختونخواہ سے آرہے ہیں آزاد کشمیر سے آرہے ہیں وزیرستان سے آئے ہیں کلگت بلتستان سے آئے ہیں قوم کی پہلی وہ جماعت ہے اور آخری وہ جماعت ہے جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے یہاں پہ کہا گیا تھا کہ ایک طاقت پر بیٹھا ہوئے جو ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت بس ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی لیکن یہ قوم تھی جس نے کہا کہ کبھی بھی ہم اس طرح کے فیصلے نہیں مانتے جو آپ کو کوئی اور ڈکٹیٹ کریں اور آپ اس ملک میں کریں یہ وہ شخص ہے عمران خان جس نے مغرب میں کھڑے ہوکے میرے آقا دو جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائدگی کی یہ قوم ایسے عاشق رسول کو مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی آسلام علیکم میں ہوا اس لین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں سنجانی جلسہ گاہ میں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں سنجانی جلسہ گاہ میں رات کے اس وقت ایک کثیر تداد میں پاکستان تریکن صاف کے لوگ موجود ہیں نوجوان موجود ہیں آرے فرند بلوچستان سے یہاں پہنچے ہیں آرے فرند کیا کہنا چاہیں گے بلوچستان کی در یہ اسلامباد کہاں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پوری قوم کو ایک مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی تحریک ایک ایسی جماعت جو پاکستانی قوم کی حقیقی معنی میں دلوں کی ترجمانی کرتی ہے اس جماعت کے آپ جلسے کا دن دیکھ لیں ایسے لگتا ہے عید کا دن ہے آج لوگ جس جذبے سے آ رہے ہیں اور جس طرح پارٹی کے نغموں پہ یہ جھوم رہے ہیں ایسے لگتا ہے قوم کو آج واقعی محسوس ہو رہا ہے جلسے کی اجازت سے کہ وہ کچھ حد تک اپنی آزادی حاصل کر چکے ہیں کیونکہ وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کانٹا لگا دیا گیا تھا جہاں پہ کہا گیا تھا کہ یہ جماعت اب اس ملک میں نہیں ہوگی جہاں پہ کہا گیا تھا کہ ایک طاقت پر بیٹھا ہوئے جو ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت بس ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی لیکن یہ قوم تھی جس نے کہا کہ کبھی بھی ہم اس طرح کے فیصلے نہیں مانتے جو آپ کو کوئی اور ڈکٹیٹ کریں اور آپ اس ملک میں کریں یہ وہ شخص ہے عمران خان جس نے مغرب میں کھڑے ہوکے میرے آقا دو جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائدگی کی یہ قوم ایسے عاشق رسول کو مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی یہ دلیر بندہ جو حقیقی معنی میں اسلام کی اور پاکستان کی بکا چاہتا ہے تم اس سے دور ہٹ رہے ہو اس کا مطلب تم کفار کی سازش کو کامیاب کر رہے ہو یہ شیطان کی چالتی جس کو ناکام اس قوم کے تمام ماں بینوں بزرگوں بچوں نے بنایا اور آپ نے دیکھا کہ یہ قوم آٹھ فروری کو اپنی آزادی کے لیے نکلی تھی بدقسمتی کے ساتھ طاقت اور اپنی دھندلی کا استعمال کر کے اس جماعت کے منڈیٹ کی چوری کی گئی آج چور حاکموں کو تم نے اقتدار میں بٹھا دیا آپ کے پاس طاقت تھی آپ نے اپنی قوم کو دھرایا آج آپ نے جس طرح ہمارے قوم کے ماں و بینوں کی ویڈیوز ریکارڈ کی اس مریم نواز اور نون لی کی پوری بنیاد اس ویڈیو کی بنیاد پہ ہے تو اپنے خوفیہ کیمرے لے آؤ اور جلسے سے ایک دن پہلے جلسہ گاہ دیکھو آپ شرم سے ڈوب مرو گے کہ قوم کس طرح جذبے اور جوش کے ساتھ ایک دن پہلے یہ پندال بھر چکی ہے تو سوچو کل کیا سما ہوگا سوچو کل کیا جذبہ ہوگا آپ محسوس کرو کہ کل یہ قوم جس طرح نکلے گی اور اسلامباد کی سڑکیں گوائی دیں گی یہ موٹر میں گوائی دیں گا یہ لوگ گوائی دیں گے یہ سنجانی گوائی دے گی یہ گراؤنڈ گوائی دے گا کہ وہ شخص ہے جس نے نعرہ تکبیر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا یہ قوم تمام بندوقوں توپوں ٹینکوں کے آگے کھڑی ہو گئی کہ وہ مرد مجاہداش کے رسول ہیں تو ہم سچے مسلمان سچے پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستان زندہ بات لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں ہم اس کے ساتھ سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں ہم بلوچستان سے آئے ہیں لوگ سندھ سے آئے ہیں لوگ پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے ہیں خیبر پختونخواہ سے آ رہے ہیں آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں وزیرستان سے آئے ہیں قلقت بلتستان سے آئے ہیں قوم کی پہلی وہ جماعت ہے اور آخری وہ جماعت ہے جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے مجھے بتائیں یہ منظر آج دلسگک ہے کل کیا دیکھ رہے ہیں اور عمران حان پہ آرٹیکل بھی چھپوائی جا رہے ہیں اس کا بھی آپ کو علم ہوگا رستوں میں کنٹینر لگائی جا رہے ہیں کل کیا صورتی حال ہوگی ابھی سے وہ کہہ رہے ہیں بند کر دی یہ اللہ الحق ہے اللہ نے ان کو دکھایا کہ عمران خان جیسے سچے آش کے رسول کے اوپر انہوں نے ہمیشہ قدغن لگایا جھوٹا بلیم لگایا کہ وہ عمران خان یہودی لابی ہے بدقسمتوں کو اپنی زبان سے کہنا پڑا سچے آش کے رسول ہیں اس سے بچو کفار کو کہتے ہیں جو یہ شخص آیا ہے چانسلر بننے آپ پوری قوم سے پوچھو اس سے پہلے کسی چانسلر کو جانتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں جانتے تھے آج اگر آپ چانسلر کا نام لو بچے سے بزرگ تک کہتے ہیں ہاں آکسفورد یونیورسٹی جہاں عمران خان چانسلر بننے ہے اس نے تو آکسفورد یونیورسٹی کے چانسلر کے عوضے کو بڑا بنا دیا عمران خان وہ بن چکے ہیں جس کے آگے عوضوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی جو عوضہ عمران خان کے اوپر لگتا ہے وہ عوضہ وہ ادارہ بڑا ہو جاتا ہے تو سوچو اگر وزیر اعظم پاکستان کا لیبل عمران خان کے ساتھ لگے گا تو یہ ملک کتنا بڑا ہوگا یہ قوم کس طرح اس کی ترجمانی کرتی ہوگی تو اسی ترجمانی کو آپ دیکھیں گے کل ایک سمندر ہوگا عوام کا جو انشاءاللہ عمران خان کے نعرہ تکبیر کو بلند مغرب میں کیا تھا یہ یہاں ان سڑکوں پہ کرتے ہوئے اس جلسہ گاہ میں پہنچیں گے ایک چیز ثابت کریں گے کہ ہم سچے عاشقے رسول ہیں اور سچے پاکستانی ہیں ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا منظر کیا ہوگا کل منظر ہوگا انشاءاللہ نون لی کا قبر ہوگا یہ دیکھیں اور یہ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے اس لیے بھی قبر ہوگا کہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آئے گی میں چیلنج کرتا ہوں یہ لوگ نکلیں اسی سڑکوں کے اوپر اعلان کریں کہ ہم بھی ایک جلسہ کر رہے ہیں اگر اس قوم میں سے اپنے گھر کے ان کے چاچے ماں میں بھتیجے آئے تو یہ قوم آپ کو دکھائے گی کہ کس طرح آپ کی اپنے گھر والوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ان کے گھروں میں ان کے چانے والے نہیں رہے عمران خان کے تو چانے والے جیل میں بھی موجود ہیں ڈیلی آپ کو آفیسر چینج کرنے پڑتے ہیں اس طرح کے لوگوں کا مقاحلہ کوئی اس جنون کا نہیں کر سکتا حسنین صاحب انشاءاللہ بہت شکریہ جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسیر تعداد میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دعا میں عادر رکھئے گا ارکین کے چاچے ماں میں بھتیجے آئے تو یہ قوم آپ کو دکھائے گی کہ کس طرح آپ کی اپنے گھر والوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ان کے گھروں میں ان کے چانے والے نہیں رہے عمران خان کے تو چانے والے جیل میں بھی موجود ہیں ڈیلی آپ کو آفیسر چینج کرنے پڑتے ہیں اس طرح کے لوگوں کا مقاحلہ کوئی اس جنون کا نہیں کر سکتا حسنین صاحب انشاءاللہ بہت شکریہ جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے اس ٹائم دلسلگا کا آپ دیکھ سکتے ہیں کسیر تعداد میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دعا میں عادر رکھئے گا اللہ حافظ